السلام علیکم دیئر ویورس ونس اگین ایم بیک ایبڈاباد اور یہ ہے ایلیاسی ماسک تو آج میں موجود ہوں ایبڈاباد ایلیاسی ماسک میں جو کہ ایبڈاباد کی سب سے بڑی مسجد اور قدیم ترین مسجد ہے اور ایلیاسی ماسک اپنی خوبصورتی اپنے زیب و زینت فن تعمیر آرکیٹیکچر اور سفید فقیری کیلئے مشہور ہے اور چونکہ یہ مسجد جو ہے ایک قدرتی چشمے کے اوپر بنائی گئی ہے اور اس کا پانی جو ہے وہ شفا بخش ہے تو ناظرین جب بھی آپ ایبڈاباد آئیں تو ایلیاسی ماسک ضرور آئیں اور یقینا یہ آپ کے لئے ایک ناقابل فراموش تجریبہ ہوگا تھانکیو سو مچ ہمارا ہے اور اسیم میں ہمارا ہے ایلیاسی ماسک آپ کو ایک بیوری فراموش نیچرل آرکی پیشتر جو 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 پیشتر ایلیاسی ماسک آرکی پیشتر ایبڈاباد جو پیشتر آرکی پیشتر جو پیشتر ایلیاسی ماسک جو ہمارا ہے ایبڈاباد آپ جو پیشتر ایبڈاباد بھی کرنی اییشیم شب آئیسی آپ کو یہ خوبصورت میرے آپ کو دکھا دی ہے آپ کو دیکھا دی ہے مختلف میرے اپنے میں بس میں نے صلی اللہ zustی اللہ سن کے میں ملتے ہیں میرے جانبا ہوں نے چلی اللہ کنیدوں کو کا بولführ پر جنون ہے میں سالہ بے شک نووائیں ملتے ہیں سب چلی اللہ کچھ ہوسکالا ہمیتو ہے اگر منتے کی طور پر ملتے ہیں چلی اللہ استرادہی سرویت کرتے ہیں اور دیئر ویورز یہ ہے نواز شہر ابات آباد کے چیئر لفٹ کے خوبصورت مناظر اور یہ ہے سینٹلوپ چرچ ایبات آباد جو ایبات آباد ایبات آباد شہر کے بنیاد ناظرین اس وقت آپ کو یہ خوبصورت مناظر دیکھ سکتے ہیں جو میں ایبات آباد ایبات آباد شہر کے بنیاد اٹھارہ سو تریپل میں بریٹش دور حکومت کے ایک آرمی آفیسر میجر جہائمز ایبٹ نے رکھی یہ شہر زلہ ہزارہ کی تحصیل اور صدر مقام تھا اور اب اس مقام کو زلہ ہزارہ ڈیویجن کے صدر مقام کی حیثیت حاصل نائنٹین ہنڈرڈ اور سیونڈی سکس میں تحصیل بٹاگرام اور تحصیل منصیرہ کو زلہ ایبات آباد سے علک کر کے زلہ منصیرہ جبکہ نائنٹین ہنڈرڈ اور نائنٹی ونڈ میں تحصیل ہریپور کو بھی زلہ کا درجہ دے کر زلہ ایبات آباد سے علیدہ کر دیا گیا ایبات آباد فیڈل کابڈو اسلام آباد سے وان تھرڈی فائف کلومیٹر اور ست سمندر سے تقریبا ٹوالف ہنڈرڈ اور ففٹی سکس میٹر بلندی پر واقعہ ہے زلہ ایبات آباد کا کل رقوہ اٹھارہ سو تیس مربع کلومیٹر جبکہ کل آبادی بیس لاکھ ہے زلہ ایبات آباد کو حویلیاں اور ایبات آباد دو تحصیلوں اور ایک شہری انتظام حل کے نواشہر میں تقسیم کیا گیا ایبات آباد کا زیادہ تر علاقہ پہاڑوں پر مشتمل ہے جو کہ خوبصورتی کا رنگ دیتا ہے ناظرین یہ خوبصورت مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں